جی ہاں یدھ لگاتار بھی چڑھ ہوتا جا رہا ہے اور کیا سوال یہ ہے کہ گازہ کی کیا یہ آخری لڑائی ہے اس کے بعد گازہ کیا ختم ہو جائے گا اور بڑی خبروں کو وستار سے باپ کو بتاتے ہیں سات اکٹوبر کا حملہ آپ کو یاد ہوگا سات اکٹوبر کا ایک اور خوفناک ویڈیو سامنے آیا ہے آئی ڈی ایف کی وردی میں آئے تھے حماس کے ہتھیارے وردی کی وجہ سے بھی دھوکہ کھا گئے لوگ آئی ڈی ایف کی وردی پہن کر مچایا گا ختل عام دقوت Worth موسیقی 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 اس طرح سے ہماس کے لڑاکے آئی ڈی ایف کی وردی میں دکھائی جا رہے ہیں اور ایک اور بڑی خبر چوبیس گھنٹے میں گازہ میں کئی بھیشن حملے ہوئے ہیں سو سے زیادہ ہماس ٹارگٹ پر حملے ہوئے ہماس کے سمیدن شیل تھکانوں پر اٹاک کیا گیا آئی ڈی ایف کی بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر ہماس کی ہو سکتی پشمی سینے ایکسپرٹ کا بڑا دعویٰ ہے جان بوچکر سنگھر سے بچنے کی رنیتی بنائی گئی ہے اسرائیلی حملے رکنے کا انتظار ہو رہا ہے بات میں ہو سکتا ہے ہماس کا پلٹوار تو دیکھئے ایک الگ رنیتی سامنے آئی ہے اور ابھی جو ابھی اس وقت آئی ڈی ایف کی کاربائی ہے وہ تیز ہو گئی ایک نئی سٹراتیجی کی تحت کام کیا جا رہا ہے ہماس کو گھیرنے کے لیے وہ سٹراتیجی کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں اب آپ کو جانکاری دیں گے ہماس کو گھیرنے کے لیے کیا پلان ہے اور وہی ہماس اس وقت کیا پلان کر رہا ہے ہماس کا پلان بی آئیے دیکھتے ہیں کہ ملیٹری ایکسپرٹ پروفیسر مائیکل کلاک کی ہماس کو لے کر اور کیا انیلیسز سامنے آئی ہے کیا انیلیسز بتاتی ہے ہماس کا پلان بی کیا ہو سکتا ہے یہ کیا کہنا ہے ایکسپرٹ کا ہماس اتنی گمبیرتا سے نہیں لڑ رہا جتنا لڑ سکتا ہے گازہ سٹی کے آسپاس آئی ڈی ایف کو پھسانے کی رنیتی ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ ہماس کے بڑے نیتا تنل کے راستے دکشن بھاگ گئے ہوں ہماس کے یہ نیتا گازہ میں ایک بار وار رکھتے ہی پہنچ سکتے ہیں اب شک یہ ہے کہ ہماس اتنی شدت سے لڑ رہا ہے جتنی اس کی طاقت ہے یہ بھی صاف نہیں ہے کہ گازہ میں اسرائیلی فورس کی ستتی اس وقت کیا ہے یہ جو سورس ہے وہ دراصل ایک وششک گئے ہیں پروفیسر مائیکل کلاگ ان کے طرف سے یہ انیلیسز سامنے آئے ہماس کو لے کر اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں رہائشی بیلڈنگ میں راکٹ بنا رہا ہے ہماس IDF نے رہائشی بیلڈنگ میں پکڑی راکٹ فیکٹری رہائشی بیلڈنگ میں بن رہا تھا راکٹ بغل کی کمرے میں لگا تھا بچوں کا بیڈ بھی IDF نے جاری کیا راکٹ کا فیکٹری کا ویڈیو پروفیسر اور آئیے بھم آپ کو بتاتے ہیں ہماس کا سیکریٹ وارڈ روم کیسے ایکسپوز ہو گیا اس کی کیا ڈیٹیلز آئی ہیں دراصل یہ رہائشی بیلڈنگ میں ہماس کی ہتھیار فیکٹری چلائی جا رہی تھی بیلڈنگ میں ہتھیاروں کا پروڈکشن اور سٹوریج کیا گیا بیلڈنگ میں لوگوں کی رہائش بچوں کے بھی کمرے ہیں اور بغل کی کمرے میں اس طرح بسپوٹک اور ہتھیار بنائے جا رہے ہیں ہماس کی منشا کیا ہے ہتھیار فیکٹری کو IDF کی نظر سے بچانا گھات لگا کر اسرائیلی فورس پر حملے کرنا یہ ہماس کی پلاننگ ہے ہماس کی منشا ہے اس طرح سے رہائشی کمروں میں ہتھیار بنانا راکٹ بنانا یہ بتاتا ہے کہ ہماس بچنا چاہتا ہے IDF کی نظر سے